نمسکار دوستو آج ہم آپ کو اوگت کرواتے ہیں ایک ایسے قلعے سے جسے اشیگرڈ فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو حاسی میں ستھی تھے اس کی نیو نویس تاپدی میں اننگ پال وننگ پال تومر دوارہ رکھی ہے اور پیردھوی راج چوہان جی نے اسے گیارمی شدی میں پورا کروایا یہ ہے اس قلعے کا مکھے دوار لیکن اس میں کل چار دوار تھے جن میں سے تین کا استعمال صرف آپت کا لنستیدی میں کیا جاتا تھا ہر قلعے کی طرح اس قلعے کی دواروں کو بھی اتنا مضبوط بنایا گیا کہ دوسمن آسانی سے اندر نہ گھس سکے اور قلعے کو کوئی نقشان نہ پہنچاسکے یہاں پر رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قلعے کو پہلے پوری طرح سے مٹی سے بھر دیا گیا جسے ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی خدائی کو دوبارہ شروع کروایا گیا لیکن آج تک بھی اس کی خدائی پوری رہی ہو پائی ہے اس دوار کو اندر سے دیکھنے پر یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے یہ ہے یہاں کا جن سنرکشن ستھان یہیں پر بارش کا پانی کٹھا کر اس کا استعمال پینے ونہانے ہی تو ہوتا تھا موسیقی 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 اور یہ ہے اس قلعے کی مسجد جسے موگلو دوبارہ پیتھوی راہ جوہان کے مردیو کے پسچات بنایا گیا اس کی لے کو ہتھی آنے کے بعد موسیقی 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 یہ ہے اس قلعے کا سینک گرہ جہاں بیٹھ کر وہ اپنے تھکان دور کرتے تھے اسے ایک بنکر کی طرح بنایا گیا جو کی کافی مضبوط ہے موسیقی 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 یہ تھی چھوٹی سی جانکاری اسیگڑ فورٹ کے بارے میں جو کی ہاں سی مچتی تھے اگر پسند آئی تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ شکریہ